نمشہ دوستو آج اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے تیل سی کے بارے میں تیل سی کیا ہوتی ہے اس کے انکریز ہونے سے بڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے کم ہونے سے کیا ہو جاتا ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے کیا کام ہوتا ہے اس کا اپنے سریر کے اندر تو دوستو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ جو تیل سی ہوتی ہے اس کا پورا نام ہوتا ہے ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ total leukocyte count مطلب یہ ایک جو WBC ہوتی ہے اپنے سریر میں white blood cells اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے medical term total leukocyte count TLC جس کو بولتے ہیں دوستو یہ جو TLC ہوتی ہے یہ ایک پرکار سے اپنے سریر کے اندر defense کا کام کرتی ہے defense مطلب اپنے سریر کو بچانے کا کام کرتی ہے کوئی بھی micro organism سے یا پھر کوئی بھی infection سے تو اس پرکار یہ اپنے سریر میں defense کا کام کرتی ہے اپنے fight and flight mechanism کے حساب سے جیسے اپنے سریر کو کسی infection یا پھر کوئی بھی disease سے ہونے سے بتاتی ہے TLC ایک پرکار سے دیکھا زائر تو اور اس کا مین کام ایک پرکار defense mechanism کا ہی ہے اپنے سریر کے اندر دوستو جب کبھی بھی اگر کسی کے جیسے infection ہو رہا ہوتا ہے تو اس condition میں اس کی WBC increase ملتی ہے ملتی ہے ملک TLCs اور total leukocyte count ہوتی ہے وہ increase ملتی ہے اس کی تو normal range ہوتی ہے وہ normally 5 سے 10,000 کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن الگ الگ reports میں اور الگ الگ books میں اس کی range کئی جگہ پہ 10,000 سے اور 11,000 کے بیچ میں بھی دے رکھی ہے تو یہ اپن کنسیڈر کر کے چلتے ہیں تو دوستو جب کبھی بھی ماندو 11,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے TLC total leukocyte count تو اس condition میں مانا جاتا ہے اپنے سریر میں infection ہو رہا ہے infection مطلب جب کبھی بھی اپنے سریر میں infection ہوتا ہے تو اس condition میں اپنے سریر کا جو temperature وہ increase ہو جاتا ہے پوری جو بوڈی ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے fever بکھار ہو جاتا ہے پوری بوڈی سے پسینہ آنے لگ جاتا ہے ڈائی پوری سے سویٹنگ اس کو بولتے ہیں اور جو پلس ہوتی ہے وہ بہت تیز تیز بیٹ کرنے لگ جاتی ہے سانس جو ہے ریسپیریشن وہ بھی بار بار ہافنے لگ جاتے ہیں تو اس condition میں infection ہوتا رہتا ہے اپنے سریر کے اندر تو اس condition میں doctors جو ہوتے ہیں وہ blood test کرنے کو بولتے ہیں پیشنٹ کو blood test میں جیسے cbc جو ہوتی ہے complete blood count تو وہ کرنے کو بولتے ہیں تو اس میں complete blood count کی reports میں tlc total leukocyte count دیکھنے کو ملتا ہے تو infection کی condition میں tlc جو ہوتی ہے وہ 11,000 سے اوپر ملتی ہے 11,000 سے اوپر ملنے کا اپن سمجھتے ہیں کہ جو سریر میں یہ جتے بھی symptoms آ رہے ہیں یہ کسی bacterial infection کی وجہ سے آ رہے ہیں کوئی بھی micro organism ہوتا ہے کوئی bacteria ہوتا ہے وہ سریر کے اندر grow کر رہا ہے اور infection کر رہا ہے بوڈی میں تو اس conditions میں doctors جو ہوتے ہیں وہ antibiotics prescribe کرتے ہیں الگ-لگ infection کی حساب سے جیسے الگ-لگ micro organism ہوتے ہیں تو ان کی حساب سے الگ-لگ antibiotics جیسے ciprofloxin penicillin ezithromycin یہ الگ-لگ prescribe کی جاتی ہے تاکہ وہ micro organism kill ہو جائے مر جائے اور infection ٹھیک ہو جائے اور normal بوڈی رسپونس کرنے لگی تو اس conditions میں کیا ہوتی ہے normal جو بوڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک پرکار سے اس micro organism کو بیکٹیریا کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو مارنے کی رسپونس میں total leukocyte counts ہوتی ہے وہ ایس پرکار defense کا کام کرتی ہے تو وہ اپنی numbers تو اس condition میں ہمیشہ total leukocyte count ہوتی ہے TLC وہ بڑی ہوئی ملے گی اس کے علاوہ کچھ conditions ہوتی ہے جس میں TLC کا count کم ملتا ہے کم مطلب normal 4000 اس کے range consider کر کے چلتے ہیں 4000 سے کم بھی ملتا ہے کچھ conditions میں تو اس condition میں کیا ہوتا ہے اپنے جو شریر ہوتا ہے اس میں بون ستی ہے تو بون کے بیچ میں bone marrow جو liquid part ہوتا ہے وہ پرزینٹ ہوتا ہے جو mainly responsible بلڈ سیلس ہوتی ہے جیسے ڈبلو بی سی آر بی سی پلیٹ لیٹس ملبز اور ٹی ایل سی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ٹوٹل یکو سائٹ کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس کو سرین میں بناتا کون ہے یہ بون میرو بناتی ہے ریڈ بون میرو اور بون میرو ہوتی ہے اس کے بون کے اندر بون کی اندر تو اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کے بون میرو کی ہی ڈیجیز ہے بون میرو سفیشیٹ اپ آنٹم میں نہیں بن پا رہی ہے یا پھر بون میرو کا ہی کوئی ڈیجیز ہو گئی تو اس کنڈیشن میں بون میرو اپنا نورمل فنکشن نہیں کر پاتی ہے تو بھی ٹوٹل یکو سائٹ کاؤنٹ کا جو نورمل ویلیو ہے وہ ڈیگریز ملتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کیا جیسے کینسر ہوتا ہے یا پھر کافی لمبا سمیے سے اچھا ہے سات مہینے سے بارہ مہینے سے انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے کیمو تھرپی اسٹارٹ کی جاتی ہے کیمو کیمو تھرپی مطلب ہر دوائی لگوانی پڑتی ہے تو اس کو بولتے ہیں کیمو تھرپی تو کسی کے کیمو تھرپی چلتی رہتی ہے تو اس کے سائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی جو ٹوٹل یکو سائٹ کاؤنٹ ہے وہ ڈیگریز مل سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر کسی کے جو اسپلین ہوتا ہے اپنے سریر کے اندر اورگن اس کی اگر کوئی ڈیجیز ہو تو اس کنڈیشن میں بھی یہ جو ٹوٹل یکو سائٹ کاؤنٹ سے وہ ڈیگریز مل سکتی ہے اور اگر کسی کے کافی لمبے سمیہ سے کچھ دوائیاں وغیرہ چل رہی ہو ایفیکٹ پول لیور کی ڈیجیز ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیل سی ڈاؤن مل سکتی ہے تو یہ کچھ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اپنے جاننے ہے کہ ٹیل سی کیا ہوتی ہے کس کنڈیشن میں انگریز ہو جاتی ہے تب کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کون کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ڈیگریز ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں میں بلڈ پروڈیکٹس میں جو ٹیل سی ہوتی ہے وہ باہر سے ایڈینشٹر کی جاتی ہے پیشینٹ میں کیونکہ اگر ٹیل سی کم ہوتی ہے ٹوٹل یکو سائٹ کاؤنٹ کم ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں اپنے سرین میں انفیکشن ہونے کے چانسے بہت زیادہ رہتے ہیں بہت زیادہ رسک پر رہتا ہے وہ پیشینٹ تو اس پرکار یہ آج کی ویڈیو میں چیپن کبر کی ہے ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی انفرومیٹیو لگی ہو تھوڑی بھی نولیجیب لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھول دیں تینکیو